پیٹھا گولگپے والا ایک وقت کا قصہ ہے کسی گاؤں میں میٹھا نامی گولگپے کی دکان تھی اس کی گولگپے بہت مزے کے تھے مگر بیمانی میں اس کا کوئی سانی نہیں تھا وہ جان بوجھ کر لوگوں کو گولگپے کی بڑی پلیٹ بنا کر دیتا اور جب پیسوں کی باری آتی تو وہ لوگوں سے زیادہ پیسے مانگتا گاؤں کے اکثر لوگ اس کی بیمانی سے بہت تنگ تھے اور اسے کوئی نہ کوئی سزا دینا چاہتے تھے ایک دن ایک گراہک میٹھے کے دکان پر آیا میٹھا بھائی ذرا گولگپے کی چھوٹی پلیٹ لگاڑو تابدہ جناب یہ لوگ گولگپے گراہک نے میٹھے سے گولگپے لیے اور کھانے لگ گیا پھر گراہک بولا واہ میٹھا بھائی مزہ آ گیا آپ کے گولگپے کھانے کا مہربانی آپ کی اب ذرا زہمت کر کے پیسے بھی دے دیں یہ سنکا میٹھا بولا میٹھا بھائی کتنے پیسے ہوئے ہیں یہ سنکا میٹھا بولا جناب صرف سو روپے کی پلیٹ ہے میٹھا بھائی کیا بات ہے اتنے مہنگے گولگپے آپ تو پچاس روپے کی پلیٹ دیتے تھے تو پھر سو روپے کیوں مانگ رہے ہیں جناب پچاس روپے کی چھوٹی پلیٹ ہوتی ہے یہ جو آپ نے اتنے بڑے بڑے گولگپے اپنے پیٹ میں اتارے ہیں یہ بڑی پلیٹ تھی میٹھا بھائی یہ غلط بات ہے میرے پاس سو روپے نہیں ہے اور نہ ہی میں سو روپے دوں گا پچاس روپے کی پلیٹ مانگی تھی میں نے آپ سے میں آپ کو پچاس روپے ہی ڈوں گا تو کیسے مجھے پچاس روپے دے گا میں سو روپے ہی لوں گا یہ کہہ کر ان دونوں میں کافی بحث شروع ہو گئی اور گصے میں میٹھے نے گراہک کو مارنا شروع کر دیا اور اس سے پچاس روپے لے لیے گراہک کو بہت گصہ آیا اور وہ وہاں سے جانے لگا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا اس میٹھے نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ہے میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ یاد کرے گا یہ ایک لالٹی انسان ہے اور اسے لالٹ میں ہی پھرساؤں گا پھر وہ آدمی اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتا دیا کہ گول گپے والے نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے یار مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے یار کیسی مدد مجھے بتاؤ میں میٹا گول گپے والے کے پاس گیا تھا میں نے اسے چھوٹی پلیٹ بنانے کو کہی تھی لیکن اس نے جان بوچھ کر بڑی پلیٹ بنا دی اور مجھ سے بڑی پلیٹ کی پیشے مانگے اور جب میں نے اسے پیشے نہیں دی تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا یہ سن کا اس کا دوست بولا یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے پھر ان دونوں نے مل کر ایک پلین بنایا یار میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تم اس دکان پر گول گپے کھانے جاؤ میں قریب گاؤں میں جال بچھا دوں گا اور پھر اس کی دکان پر آکے اسے کوئی لالت دوں گا وہ ضرور لالت میں پھشے گا پھر اس کا دوست میٹھا گول گپے والے کی دکان پر چلا گیا اور دوسرا گاؤں کے قریب جنگل میں چلا گیا اور وہاں زمین پر جال بچھا دیا اور پھر اسی میٹھا گول گپے والے کے پاس آیا جہاں اس کا دوست پہلے سے کھڑا تھا بھائی مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے ہاں یار بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو پھر اس نے اپنے دوست سے کہا گاؤں کے قریب جو جنگل ہے وہاں میں نے بہت سارا سونا دیکھا ہے کل میرے ساتھ آپ بھی وہاں چلو ہم دونوں مل کر وہ سونا اکٹھا کر لائیں گے ان دونوں نے یہ بات گول گپے والے کو سنوا دی اور وہاں سے چلے گئے اچھا تو یہ بات ہے یہ دونوں سارا سونا کے لیے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اب میں ان دونوں سے پہلے ہی وہاں جا کر سارا سونا اکٹھا کر لاؤں گا اب تو ترقی میرے قدم جوے گی یہ کہہ کر اس نے اپنے گول گپے کی دکان بند کر دی اور گاؤں کے قریب اسی جنگل میں چلا گیا اور سونا ڈھونڈنے لگا لیکن اسے کوئی سونا نہیں مل رہا تھا پھر اس کا پاؤں اسی جال پر آ گیا جو اس گہک نے اس کے لیے بچھایا تھا اور وہ اس جال میں فس گیا اور مدد مانگنے لگا اتنے میں وہ دونوں وہاں پہنچ گئے یہ تم دونوں نے میرے ساتھ چال چلی ہے میں تم دونوں کو نہیں جھوڑوں گا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں تم لٹکے رہے ہیں یہاں پر بھائی مجھے معاف کر دو میں اب کبھی بیمانی نہیں کروں گا میرا یقین کرو یہ سنا تو ان دونوں نے میٹھے کو نیچے اتارا اور ایک کمرے میں لے گئے اور وہاں جا کے اس کی خوب پٹائی گئے اب اس کو اس کی بیمانی کا پھل مل گیا تھا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں اس سٹوری کے بارے میں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو میرے سٹوری کیسی لگی شکریہ یہ کہانی ایک ہرن کی بچی کی ہے جو بہت خوبصورت تھا جسے مکیش نامی شہر میں ایک آدمی نے بیشنے کیلئے رکھا ہوا تھا اسی شہر میں علیزہ نام کی ایک چھوٹی سی بچی اپنے دادا جان کے ساتھ رہتی تھی دادا جان میرے ساتھ فٹ بال کھیلے اچھا بیٹا دادا جان علیزہ سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے ایک دن علیزہ نے اپنے دادا جان سے کہا دادا جان چلو نہ بہا جانور دیکھنے چلتے ہیں علیزہ کی اسرار کرنے پر دادا جان بچی کو جانور دکھانے باہر آگئے دادا جان کتنے سارے جانور ہیں ہاں بیٹا بہت سارے اور بہت پیارے جانور ہیں پھر بچی کی نظر ایک ہرن پر پڑی ہرن کا بچہ بہت خوبصورت تھا دادا جان یہ ہرن کا بچہ کتنا خوبصورت ہے ہاں بیٹا بہت خوبصورت ہے پھر علیزہ نے اس ہرن کے مالک سے اس کی قیمت پوچھی انکل یہ کتنے روپے کا ہے بیٹا یہ پانچ ہزار روپے کا ہے بہت خوبصورت ہے اپنے ساتھ لے جاؤ یہ تمہارے ساتھ کھیلے گا یہ سنکہ علیزہ نے دادا جان سے کہا دادا جان مجھے یہ ہرن کا بچہ خریدنا ہے پلیز دادا جان ٹھیک ہے بیٹا لے لو انکل یہ ہرن تھا بچہ نکال دے اچھا بیٹا نکالتا ہوں دادا جان نے ہرن کے مالک کو پانچ ہزار روپے دیا اور اس سے ہرن کا بچہ لے لیا اور علیزہ اس ہرن کے بچے کو گھر لے آئی علیزہ اس ہرن کے بچے کا بہت خیال رکھتی اور اسے وقت پر کھانا کھلاتی علیزہ نے اس ہرن کے بچے کا ایک بہت خوبصورت نام رکھا آج سے تمہارا نام پنگی ہے میں تمہیں پنگی کہا کروں گی علیزہ کے گھر کی پاس ایک چالاک لومڑی رہتی تھی وہ لومڑی بہت خوشیار تھی اور ہر وقت علیزہ کو کھانے کا سوچتی رہتی تھی مجھے کسی دن موقع مل جائے تو میں اس بچے کو کھا لوں گی اس کا گوشت بہت مزیدار ہوگا ایک دن دادا جان علیزہ کے پاس آئے بیٹھا تمہیں اس ہرن کے بچے کے ساتھ کھیلو میں بازار سے کچھ سامان لے کر آ رہا ہوں وہ گھر سے بار بلکل مت نکلنا ٹھیک ہے دادا جان یہ کہہ کہ دادا جان سامان لینے بازار چلے گئے اور پیچھے سے لومڑی کو موقع مل گیا آج تو بہت اچھا موقع مل گیا ہے آج میں اس بچے کو مار کر کھاؤں گی چالاک لومڑی خار آ گئے وہ یہاں تو بچے کے ساتھ ہرن کا بچہ بھی کھانے کو ملے گا وہاں مزہ آ گیا آج تو دعوت ہو گئی یہ کہہ کہ لومڑی نے پچھے پچھا لانگ لگائی علیزہ زمین پر گر گئے یہ دیکھ کر ہرن کے بچے نے لومڑی کو اپنے سینگ مارے تو لومڑی دور جا کر گئے یہ اس ہرن کے بچے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئے مجھے یقین نہیں آ رہا یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے کہیں لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں یہ کہہ کہ لومڑی نے اسی میں اپنی آفیت جانی اور وہاں سے بھاگ گئی اب پنکی بچی کے پاس آیا بچی بے ہوش ہو چکی تھی پنکی نے علیزہ کو اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا پنکی بہت اداس ہوا ہونے لگ گیا اتنے میں دادا جان گھر آ گئے یہ تم نے کیا کیا ہے میں بچی کے ساتھ تمہیں کتنے پیار سے گھر لے کر آیا تھا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا دادا جان نے ڈڈڈا اٹھایا اور پنکی کو مارنا شروع کر دیا اتنا مارا اتنا مارا کہ پنکی مر گیا اور دادا جان علیزہ کو اٹھا کر ہسپٹل لے گئے یا اللہ میری بچی کو بچا لے میں اپنی بچی کے بغیر نہیں رہ سکتا کچھ دیر بعد علیزہ کو ہوش آ گیا اور اس نے دادا جان سے کہا دادا جان پنکی کہا ہے بیٹا پنکی نے تمہیں مارا ہے اور تمہیں اس حال پر پہنچا دیا ہے میں نے پنکی کو مار دیا ہے علیزہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور روتے روتے کہنے ہی گئی دادا جان مجھے پنکی نے دہی بارا بلکہ اس نے میری جان بچائی ہے ایک لابڑک گھر پہ آ گئی تھی اس نے مجھ پہ حبلہ کر دیا تھا اور مجھے کھانے کی کوشش کر رہی تھی پنکی نے میری جان بچائی اور اس لابڑک مار کے بھگا دیا یہ سنکہ دادا جان بہت پریشان ہو گئے اور گونے لگتے ہائے مسیح یہ کیا ہو گیا میں نے یہ غلطی کیسے کرتی بیٹا مجھے معاف کر دو دادا جان مجھے پنکی ٹھائیے بڑا میں بر چاؤ گی دادا جان مجھے پنکی لا کر دے اب دادا جان کو اپنے نادانی پر بہت افسوس ہو رہا تھا اتنے میں بچی کی ساسیں بند ہو گئے میں نہ مجھے چھوٹ کر بچائوں گے تمہارے بغیر کیسے جیو گا اب دادا جان بلکل اکیلے رہے گا نتیجہ کبھی بھی کسی کو شک کی بنیاد پر نہیں ماننا چاہیے کیونکہ شک کی بنیاد پر ہمیشہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور نقصان اور پشتاوے کی سیوہ کچھ نہیں ملتا